احتساب عدالت نے شہباز شریف فیملی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا احتساب عدالت کے ایڈمین جواد الحسن نے گزشتہ سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا مزید جانے کے ہمارے نمائندہ عرشد علی سیجی عرشد علی آگاہ کیجئے کا تفصیلات سے عدالت نے شہباز شریف فیملی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ عدالت افتیشی افسر کے ذریعے شہباز شریف کو عدالت پیش ہونے کا سمن جاری کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ پروسیگیٹر آسم ممتاز کے مطابق تمام ملجمان کے خلاف توس شوائد اور ثبوت ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں چیرمین نیب نے مقاعدہ ملزمان کے چائل کی منظوری دی ہے اس کے علاوہ عدالت نے آئیدہ سمات کا تفتیشی افسر کو ذاتی حصیت میں عدالت کے روگ روپیش ہو کر تمام ملزمان کے خلاف عزامات کی وضاحت طلب کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے تفتیشی افسر سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ملزمان گرفتار کیوں نہیں ہوئے اور جن ملزمان نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی انہوں نے کس بنیاد پر انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی یہ عدالت نے اپنا دو صفات پر مشتمل کے ساتھ سمات کا تحریل حکم نامہ جاری کر دی ہے عدالت مزیز منی لانڈرنگ ریسنس پر سمات 27 اکٹو اگسٹ کو کرے جی تحریل حکم نامہ جاری کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا عرشد علی